جان ہے تیری خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا حضرت عبرانس میں اسلام کو جب ناری نمرود میں آگ میں نمرود میں ڈالا تھا اس وقت جب فریشتہ آئے سے سفاظت سے لیے تو حضرت خلیل اللہ نے کیا فرمائے سنادھ کروں گا ناری نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل سن کا بھی مجھ کا ایرہ بے جلی ناری نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل تو ہی کاؤں نے مجھ کا ایرہ پے جلی آگ بن گے چمن آگ بن گے چمن اے بھی جر چش میں جگن تیر کو دے رکھے کیا جا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا جب ہوئے ہم کنا اپنے رب سے چلی جب ہوئے ہم کنا اپنے رب سے چلی کھنے رب سے چلی کہہ رہا شاک میں تجھ کو دے رن بس جل جو پر آپ کے ہوش ہوئے آپ کے ہوش ہوئے بس جل جو پر آپ کے ہوش ہوئے ترخہ تسر ہوا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا بجر کی رات میں دامیں سب سوگے بجر کی رات میں دامیں سب سوگے پیارے آفاں دعا میں مجر سوگے پیارے آفاں دعا میں مجر سوگے جت جاتی ہے ردا کت جاتی ہے دعا کت جاتی ہے دعا کت جاتی ہے دعا کلی اب دن تبا شا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا چند الفات رائے ہے تیرے حضور ہے تیرے حضور گر یا مطبول جازے میں سی باغرور بخش دیں میری خطا بخش دیں میری خطا بخش دیں میری خطا بخش دیں میری خطا یہ جو ہر بھی سجا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا حضرات قبل مستے کے مہمانے مکرم آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروض ہوں میری آپ حضرات سے دین سے معجبانہ درخات تھے کہ کوئی ایک آدمی بھی ادھر ادھر کھڑا نہ رہے جو حضرات خطانوں میں ہوتے لوگے پھڑے ہیں یا پھر مجلس کے عرض میں ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے بڑے ہی عدب و انکرام کے ساتھ درخات کرتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے مجلے کو سمیت کر بیٹھیں اور جو بچے سامنے بیٹھے ہیں میری ان سے گزارے سے وہ نیچے بیٹھ جائیں اور جو پھرکے والے حضرات ہیں آجے آجے بڑھ جائیں اپنے بھلند اقلاق کا سبور کیس کریں لیکن میں سے مہمان مطرم کو کسی قسم کی کوئی تبقیف اور پریشانی لاحظ نہ ہو جو حضرات جلسگا تھے ان سے ہی نرخاص تھے کہ وہ مجلس کے عمیل آ جائے اس لئے جاتی کسیاں خالی ہیں اور بہت سارے یہ ایسے ہیں جو ادھر ادھر ہو گھرے ہیں اور جوکانوں میں اور راستے میں کھڑے ہیں اور بہت سارے جور دراز سے لوگ آنے باقی ہیں اور الحمدلیہ آ رہے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مہمان مطرم کے آنے سے قدر آپ حضرات ایسا ماحول بنائیں ایسا خود سکون ماحول بنائیں ساتھ مہمان مطرم سے لگے کہ ہاں ایسا کے لوگ اسی سے نیون بھول کے لوگ بڑے ہی بلند حضرات کے حامل ہیں یا مربی حضرات سامنے راستے پر پھڑے نظر آتے ہیں میں بار بار اعلان کرتا ہوں آپ حضرات ہماری باتیں کی طرف توجہ دیں اور وہ بھوٹنی جلدی نظر کے سامنے گلتگاہ میں تشید لیا ہیں جو حضرات سامنے راستے پر پھڑے ہیں وہ جرسے گاہ میں تشید لیا ہیں اپنے دیارے کی تاقیر و تنگیر میں اُت زیادہ اقدس کا نام نامی پیش کرنے جا رہا ہوں جن کا نام نامی اس قرآن میں اسے قرآن میں سن کر دور براغ کے آخراب بڑے ہی مختلف تطریب و مسائل سے بردار کر کے صرف آجنا والے کے قیمتی باتیں جلدے کے لئے اور جلد افرامل کی نیت سے آپ بار تطریب لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد ان کو اس جیسے زیادت بنائی جائے تمہیں اپنے ہی علم و اسلام کے ساتھ شہنشاہ ستابت حضرت اقدس مولانا انگر شاہد بین لوری دامت برکاتوں جو کہ بے پاس حق کے باتی میں انتیاز کرنے والے باتی ہو سکت حضرت مولانا انگر شاہد بین لوری دامت برکاتوں سے میرا میں بڑے بڑے ہی عجب و اسلام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اس کی پر تجھویر لائیں اور اپنے شیدی زبان سے سولہ بیان سے کامیان حضرات سے مجدود فرمائیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحبده ونستعنه ونستغفره ونقنبه ونتوکد عليه ونعوذ باللہ من شرور ان پسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور ان پسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شنکلہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ واسحابہ وبارک وبارک وسلم تسلیمہ کثیرہ کثیرہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ربك لا يؤمنون حتى يؤمنون كثیرہ فيما شجر بينهم قال اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احبا الي من والد من والد وولده ومن ما في اجمع او كما قال اللہ علیہ صلاة والسلام ربك رحلی سبری ویسرنی امری واحلو اقبتا لذا ان يقبوا قول اللہم صلی على سیم اللہ مولانا محمد في اول سل ambassadors اللہمuri صلی على سیم اللہ مولانا محمد في اوسط كلامنا اللہم صلی على سیم اللہ مولانا محمد مولانا محمد علیہ السلام صدر جلسہ معذر علماء اکرام ثانی اکرام اور افتر مہاک خواتین اللہ جب نگلہ نبو کا بے پناہ کرم ہے انباہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں یہاں اپنے حضیر پاس آخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تجیبہ کی مصورت سے گناہ پرمایا اندہ دانہ ہمارے جماہوں نے کو کہنے کو اور سننے کو خوبوش پرمایے زندگی میں اور آخریت میں کامیانی کا ذریعہ اور سبب بڑھائے صدرات الحمدللہ آپ کا دو آپ کا چوب اور آپ کے اس جلسے سے جو ملتظمین علماء اکرام نویوانہ نے کی دان ان کی لگن اور ان کی محنت کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی ہے بسردت ہو رہی ہے کہ آج سے اس پلکی تندور میں گئے گزرے زبادے میں دین کی عزت سے کام کرنے والے اللہ نے ایسے اپراد آج ہی باقی رکھے ہیں اللہ آپ کی کاریشوں کو خوبوش پرمایے محنتوں کو خوبوش پرمایے حضرات آپ کے اس علاقے میں اس قسم کا یہ جلسہ کوئی پہلا نیاب نہیں ہے ایسے کئی جلسے آپ نے دیکھے اور سنیں بڑے بڑے علماء اکرام خودبائے اوزان اور بڑے بڑے اولیاء سے آپ نے دین کی باتیں سنیں سوال یہ ہے آج کا مسلمان کس طرف جانا چاہتا ہے آخر وہ دین کو کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھ رکھا ہے ایک کھلونا ایک سچا ایک مذاب اور ایک دراما جلسے پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے مداری فیارعیہ کی ایک کسرت نہیں تھی علماء اور مستیان اکرام ہمیں یوں آسانی سے پہلے جس کی یاد نہیں ہوتے تھے جناس کا کام اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا مسجدیں اتنی آغاد نہیں تھیں اور اللہ اکرام کے دامن پھاننے والے اتنی کسرت سے کنی لہا کرتے تھے مسجدیں بڑی علماء بیادہ ہوئے جلسوں کی کچرت مقرمین کی بہتاک اور زمانے کی طرف دیکھیں سمانت کی طرف دیکھیں معاشرے کی طرف دیکھیں آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے کیا مقصد ہے اللہ سلام لینے کا کیا ارادہ ہے نبیر کے نام لے کر جلسہ منافق کر کر آخر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ داڑی مُڑا کچھلے جلسے میں بھی داڑی مُڑا تھا آج بھی داڑی مُڑا ہے بے نمازی کچھلے جلسے میں بے نمازی تھا آج بھی بے نمازی ہے سود و خور کچھلے جلسے میں سود خور تھا آج بھی حرام خور ہے بے فرقہ عورتیں رنگلوں کا فواہش کا وزکار اور جانیہ عورتوں کا نباز کچھلے جلسے میں بھی پہنا کرتی تھیں آج بھی وہ اسی نباز کو اپنائے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تو جیدی اپنے ہاتھوں سے بدا رکھو قتل کر دیجئے علماء کو اگر دین نہیں ماننا ہے اپنی زندگی میں اسلام نہیں لانا ہے قرآن نہیں لانا ہے آقا کی سنتوں کو نہیں لانا ہے کیوں مزاق کرتے ہیں آپ ٹی وی کے کامیڈی سیریل مزاق کر دیجئے کافی میں اس سرین پر سنیہ میں دکھائی دیجئے والے یہ مزاہیہ پروگرام آج کے جن میں ہلانے کے لیے کافی میں یہ سیاسی کتے جو ہمینے کی شکل میں ہمینے کی شکل میں کانپلیس کی شکل میں ہر پانچ سال میں ہمارے سال میں آتے ہیں کیا یہ کا ڈراما ہمارے لیے کافی ہے یہ دیرووں کے غلام یہ دینیوں کے غلام آقا کی غلامی سے سٹاک کو اپنے گلے سے نکال کر اولیاء اعلام کی غلامی سے بٹے کو اپنے گلے سے نکال کر حیدو اصطاق پھننے والی ایک جنگی اور ناپا اور ساہی کا عورت کا جو ایک مرد مجال دائی اور خیرہ امتی کا لقص پانے والا ایک عورت کا غلام ہے اس سے بڑایا ڈراما چاہیے جو آج آپ کو سیرت پاک کا جلتا کیا ضرورتی ڈراما منانے کی کیا ضرورت ہی نادت بنانے کی داری نہیں رکھنا تھا سیت کھانا تھا اللہ کے دھر کو ویلان کرنا تھا علماء کا وقال مجروح کرنا تھا مدارس کی عزمت جل سے نکالنا تھا دلیا کی پوجا کرنا تھا جولت کی پوجا کرنا تھا زمین کی پوجا کرنا تھا اہدو کی پوجا کرنا تھا کیوں سجایا سیرت کے نام پر لیس کے کیا مدارس سجی تھی آپ کو دیکھ لیتے کوئی کومیڈی سیریل دیکھ لیتے کوئی مزاہیہ پروگرام کسی جنیلے سے مل لیتے کسی جنیلے سے مل لیتے کسی جنیلے کے غلام سے مل لیتے ایک قرآن اللہ ہے اللہ کا مزاہ کرنے کے لیے ایک بخاری ملی ہے ہٹا کرنے کے لیے یہ یہودی کتے کم ہیں اسلام کا مزاہ کرانے کے لیے یہ آپ کم ہیں یہ اسرائیلی کتے یہ کاسر یہ مشرم یہ اسلام اور مسلمانوں کے جس من کم ہیں یہ آپ پیدا ہو گئے کیا زندگی میں بدلہ ہوا آیا یا کہنے والے نے غلط کہا یا قرآن مدل گیا یا حدیث مدل گئی یا بخاری بدل گئی یا سیحوشتہ بدل گئے یا وہ حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب بدل گیا یا کہنے والا جیس کہہ رہا ہے کیوں تیری زندگی سنت کے دھارے پر نہیں جاتی تیری زندگی میں انقلاب کیوں بطا نہیں ہوتا یا تک دامن بکل نہیں ہونا گاتا یا سکل کر دے یا نبی پر یہ تحمت لگائی گئی مجلوم کی سائر کی ساہیر کی ساہیر کی یہ نبی کے خلصہ پر تحمت لگا کر مکرمہ نے آپ سے راستے میں کانٹے ڈالے گئے ڈال دو کہتے ہیں ساہیر کی بات کرنے سے لگا 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 کرنے جب اللہ کے حدیث پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلے کو جواب کیا فبوزہد نے کہا تھا سم علیہ وسلم علیہ وسلم سب بن لکا لہذا جواب کرنا آج تیرا داریم بڑا شہرہ آج تیرا جہود و نسارہ تلہبار آج تیرا رکھ سی بے پردگی آج تیرے حرام کے لکمے آج تیرا علیہ وسلم یہ جمعہ کہہ رہی ہے علیہ آزا جماعتنا سیرت کا جلسہ بکا کر کر سیرت کا پینڈال ڈال کر شامیانہ ڈال کر کس لئے تم ہمیں جماعت رہے ہو کیا تمہارے داریموں نے کہے ابو لہت کی بولی نہیں بولے یہ حضان سارہ کالی بات ابو لہت کی بولی نہیں بولے یہ رنگیوں اور سواہیس کالی بات ابو لہت کی بولی نہیں بولے یہ دھروں کے اندر جس اینڈینا سیلیکشن ابو لہت کی بولی نہیں بول رہے حیرت اپنے باننا تھا شروع کھا کر ماں کا بناکار کرنا تھا ماں کے ساتھ ستیس مرتبہ وہ کام کرنا تھا جو ایک کتا ایک کتنیا کے ساتھ کرنا ہے کیا ہے جما ہوئے کس نے مجبور کیا کس نے مجبور کیا کلما پڑھ لے پر بچ بنا تھا باپ نے بلا کر زبردستی قتلہ کر دی پیٹا ہوئے سے شعور نہیں تھا ایک کان چندر جان دے دی گئی اور ایک کان چندر کانت تہلی گئی اب تو کن میں سے کوئی باپ بن چکا ہے تمہیں سے کوئی دادا بن چکا ہے تمہیں سے کوئی نانا بن چکا ہے ماں و بہنوں میں کوئی ماں کوئی دادی اور کوئی نانی بن چکی ہے اچھا بجبوری ہے کون تمہیں مجبور کر رہا ہے کنی سی لیے کون تمہارے کانوں کے اندر اگر آم بھول کر ڈال رہا ہے کون تمہارے کانوں کے اندر اکانت دھول کر ڈال رہا ہے کون تمہارا نام ریسا موسیٰ سلمان عبداللہ عبدالرحمن رکھ رہا ہے کون کی بجبوری ہے اسلام کو فضول ہی کرو اور دلوں دماس پر پچپ کافی لانا سریفوں پر داؤ کون کی بجبوری ہے آخا کی غلامی کا پتہ ڈالو گرے دے اور یہی دو نصارہ کے طور پر کمبر کرو کام سیمت پوری ہے کہ مدارش ردیہ کو چندھاوی دو اور اندریزوں کے نقل بنو کام سیمت پوری ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی سے موقع پر اور اپنے بیٹے کی بیاہ سے موقع پر مجید سے دفتر لکھا لو اور ملاہ کو بناو اور کام سیمت ملی ہے کہ بیٹے گھراکی بھی کرو اور جہیز دیلو یہ کیا بہرا پیوانہ ہے یہ کیا بہرا پکت ہے ہندوستان آزاد ہے ہندوستان جمہور ملک ہے ہندوستان سیکلر ملک ہے صبح کا معمیر چام میں کاتر ہو جائے چام کا کاتر چوہ میں یہودی ہو جائے دو پہل میں موسائی ہو جائے اور چار بجے مجوتی ہو جائے پان بجے آتیس پرکت ہو جائے اور چاہ بجے رام کا ماننے والا بن جائے آج بجے لکسمن کا پجاری ہو جائے سیکلر ملک ہے کس نے بجبور کیا آنا تھا تو کھولے تریسے کے آ جاتے پران نہیں بدلا پران کا یہ حرس نہیں بدلا نہ زبر بدلا نہ زیر بدلا نہ آیت بدلی نہ ترکیب بدلی نہ شورتوں کی ترکیب بدلی یہی قرآن کا سیکلر ملک ہے سیکلر ملک ہے جمعہ میں کھڑا ہوتا ہے کابیس طرف رکھ کر کر عمر نے اسلام کا نام نہیں سنا تھا عمر نے قریمہ نہیں سنا تھا عمر نے پران نہیں دیتا تھا عمر کا خاندان اور طریقہ اسلام اور مسلمانوں کا نہیں تھا کچھ کر اسلام اور مسلمانوں کا سخت سرین مسلمان دے دھر سے نکلے آخا کے قطل کے ارادے سے راسترین کسی نے کہا بہن بہنی کی قبر لے لو بہن گیکہ کی کلامی پاک پر رہے ہیں بہن کے چانٹا مارا اور خون نکل آیا بہنی حضرت عمرے پاروخ عزی اللہ ہوتا رانو کی بہن تھی یہ ہماری مائیں اور بہنیں یہ عمد کی بے دیا وقت کے عبو زہل کے سامنے وقت کے سران کے سامنے وقت کے اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے سامنے ایمان اور اسلام کے سابس قدمی سے پہار بنے رہے دیتے ہیں آج پہ یہ قرآن سے مجبوری ہے قرآن ساکران حضرت جیلی آتیا کو کسی پہنچانے والا ہے قوم سابون ہے اپنے زیدوں کو نبی کی بیٹیوں کی طرح طلاح پر مجبور کرنے والا ہے قوم کی زمین مسلمانوں کو لکننے پر مجبور کرنے والی ہے کیا مجبوری ہے بہتا امیار سے پہت طریقوں گفتانے کی کیا مجبوری ہی نہیں ہے پردہ و خیر کر دھیت میں کی اپت اسمت کی چادر کو ساتھ ساتھ کرنے کی بتا کہتے ہیں کیا قرآنی نظر آئی اسلام میں کیا قرآنی نظر آئی اس قرآن میں کیا قرآنی نظر آئی اللہ عیسیٰ صدیقان رضی اللہ تعالیٰ دہا کی رسمت و اسپت کی چادر میں بتا حضرت فاکمت الزہرہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے نظر لکھتے جنے آگوں کی چلیت ان کے آنسل میں تجھے جا قرآنی نظر آئی میری بات تیوہتی کہ بخص کا فیان منزر ابو حضرت عمر آئے چاہتا رسیس کیا کہا کہ عمر جان تو نہیں سکتے ہو ایمان اور عقیدے کو نہیں سکتے میرے دل سے گوھر سے گوھر سے اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ کی محمد تمر چکی ہے ہون کے قطرے قطرے میں قرآن کی محمد سمجھتی ہے میری ماں اس وقت وہ تھا کہ تیری زبان سے یہ تنی میں اکلا کرتے تھے آج گنگے گالوں کے بل تیری زبان سے اکل رہے ہیں تیری آج آج رنڈیاں کو دے رہی ہے جانیوں کو دے رہی ہے بدکاروں کو دے رہی ہے جب زبان سے کبھی پران کے لفنے نکلا کرتے تھے آج پواہیز گانے بدکاروں کے گانے جنسے ایمان اور اسلام کا جردہ نکل جاتا ہے اور آمن فاند مسلمان اسلام سے قائد ہو کر مرتب ہو کر وہ کافیوں چمالوں کے پہش چندر جاتن ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک خاتون سن سے ناجد کنگے رہا رکھ اللہ کے قرآن میں وہ کیا تاثر ہے کہ کون نکلنے کے باوجود اسے جان کی کلی پروا نہیں ہو جس کی دنیا میں تبدیلی آئی انقلاب آیا کہا کہ اللہ اللہ کے کلام کو پڑھنا جاتا ہوں قائدہ اتایا رہن نے کہا اللہ کا قرآن ہے لا يمسلو اللہ المتحرون اوہر تم ناپا کو نجیسو انما المسلکون جاؤ غصر کرو مرضو کرو غصر کیا مرضو کیا کلام پاک سورت تاہا کی آیتیں بڑھنے لگے اننی ان اللہ لا الہ اللہ انا فامدنی واقعی صلاحہ لگی یہاں پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اتاہانوں کی جیسی ذریعہ لگے قتل کے یاد نکھلے تھے کلام پاک چھے ہزار چھے سوچیاست آیتوں کو آپ نے نہیں پڑھا تھا ایک چودہ سورتوں کی تشتیر آپ نے سنی نہیں تھی بڑی نہیں تھی ایک سفاتہ سورت کہا تھا کچھ آیتیں تھی جس ملے اسلام جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا کلام پاک کی کچھ آیتوں نے اس کی ذریعہ کو پاکر سے مواحد بنا دیا جہنمی سے جنتی بنا دیا بنایا کہ عمر مدین سیوہ کی سرزمین میں مکہ مکرمہ کی عرب سے سہراؤں میں چلا کر تھا اور عمر کا مہر جنت میں سیاد انتظار کر رہا تھا عمر زمین میں باتیں کیا کر تھا عرب سے اللہ ہی سے اس کی تاہید ہوا کر تھے کلام پاک کی چند آیتیں قبل کے ارادے کے نکلے ہیں عمر کی زندگی میں تبدی منا کرتے ہیں بتائیں اللہ کا قرآن وہی ہے جس حضرت عمر فارغ کو بدل کر دیا تھا ی اللہ کا قرآن کا وہی ہے جس حضرت فدیل تحیات کی زندگی کو بدل کر دیا تھا کہ اللہ کا قرآن وہی ہے جس سوانا صحابہ شرام کی زندگی کو بڑھ کر دی آتا یا کوئی اور قرآن رمائن مہابارت پڑھتے ہو وقت وہ دوں کے سامنے سامنے کوئی اور قرآن پڑھتے ہو کیا بجے آج ہماری ماں اور بہن امت کی زیتیاں کیا یہ نہیں دیکھ مہابارت آتا کہ سن نے دیکھ کر موبیل سے ایک دوسرے سے غلط رکھتے پیدا کر کر کیا دوسروں کے ساتھ نہیں بھاگ رہے ہیں کیا گنگی جگہوں پر پوڑے کرتک کی جگہ ناجائز حمل نہیں مل رہے کیا دیکھ میں کو مل رہے کیا رہی ہیں یہ موائز یہ علماء کیا کر رہے ہیں یہ مدارش آج کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں کیا تک دینی نہیں آتے مسلمان کی شاہدی پانے کو دیکھ کر کہ ہی بھی پتا نہیں لگتا کہ خاضی شاہد کے آکر کچھ منٹ بیٹ کر جانے سے اگر خاضی شاہد سلام ساکھ کچھ آیتیں نہ پڑھیں پتا نہیں لگتا یہ ہندو کی شاہدی ہے یہ مسلمان کی شاہدی ہے وہ بھی ویڈیو گراثی کرتا ہے وہ بھی شامرہ پہ شیل کرتا ہے اس پہ بھی عورتیں بے پردہ رہیتی ہیں اس پہ بھی مرگ داری بڑھا کر آتے ہیں اس پہ بھی کھانے کی ضرورتی ہوتی ہے کہ مسلمان نظر آتا اللہ کے قابل تکا مروان مدین تجیب آنے انسان ذل حجہ کے مہنے میں ذل قادہ کے مہنے میں تیرے لاقے تیرے خاندان کے تیرے قبیلے تیرے تیرے شناسہ لے ہو لے جو نبی نعضی کے سامنے سوال پیغمبروں کی سنت قاری کہہ رہا نبی نبی اپنی زندگی کے انگل جس چہرے کو دیکھ نہ قدر نہیں کیا تھا دیکھ ایک ایک چہرہ تیرے سامنے آئے گا وہ گیا تھا نبی کے روزے سے سامنے وہ گیا تھا گنگر خدرہ وہ گیا تھا یہ عزل جنہ چہرے پر یا تو پسپسی داری یا چہرے پر اس طرح چلا ہوا یا بلیٹ چلا ہوا نبی سے سامنے آقا کسی لگی میں ایک ایسان نوائم دا آیا انگلہ سیدھر آیا بادشاہ کا دودھ آیا آقا نے کہا میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک تم اپنے شہروں پر مردو والی نسان نہ لے جو کہلے لگا ہمارے بادشاہ کا طور طریقہ ہے کہ ہم اپنے شہرے پر داری نہ رکھا کریں داری کو مڑایا کریں کہ آقا نے فرمایا میرے شہنشا کا طور طریقہ ہے کہ میں اس بندے کو مولا لگاؤ جس کے شہرے پر میرا شہران ملتا ہو اور نبیوں کا شہرے کی کہ آقا سے دنیا سے پردہ پردہ دانے کے بعد آقا کے دنیا سے سکھنے جانے کے بار جب تم جاری مڑی حالت کے اندر آقا کے روزے کے کام میں جا کر السلام والے کا یا رسول اللہ کہتے ہو کہ تم تم سمجھتے ہو کہ آقا حسی پچھو کے پاس جواب سمجھتے ازباد سمجھتے سمجھتے رہا تھا مشرفی مکہ طفل مکہ آقا راستے چند ساتھ دان رہے تھے مدینہ سمجھتے اندر عبداللہ اجل سن سمجھتے سمجھتے رہا تھا عبداللہ اجل سمجھتے سمجھتے رہا تھا منافق اور یہونی کتے آپ کو کتا رہے تھے اور یہ صورت آپ کے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو ختم کرنا چاہتے ہوئے آخواہ آپ دنیا کے پردہ فرما کر ریاض الجنہ سے اندر جنہ کی شاعریوں سے اندر آرام لینے کے لیے تقریف فرما ہوئے یہ داڑی ملے کتے اور یہ دے پردہ خواتین رجلوں کا نباس لے کر اور اپنے مبائل کے اندر جانوں کا حیم تیم لے کر جس کو آپ دنیا میں مٹانے سے لیائے آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں کبھر مٹانے سے لیائے ہو دنیا میں سکھ مٹانے سے لیائے ہو دنیا میں میوزک اور نوچسی کو قتم کرنے سے لیائے ہو آنات نوچسی کو قتم کرنے سے لیائے ہو ریاض الجنہ کے اندر ہے نبی کے روزے کی جانی کے پان میں ہے موں میں بول ہے السلام علیہ وسلم یا حسول اللہ اور مبائل سے ہنٹوڑا رہا ہے کنی گانوں کا حرانیوں کا گانیوں کا کیا تو سوچتہ ہے کیا آقا تجھے مہدان مہتر میں ہو جائے کلترتا جان میں سے کیا تو سوچتا ہے آقا تجھے سپاک کا فرمانہ دیں گے مزاق کرنا پا نکل جا میرے رب کو تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت میں ہی میرے محفوظ کو تیرے ضرورت کی کوئی ضرورت میں ہی میرا اللہ کا قرآن حج کے والے جمین آسلام کے ملک کرو اللہ کی مغلوخ ہے حج کا کرنا پا یہ اسلام ملا یہ اللہ کا قرآن ملا ایک نبی ساتھ یہ مخاملہ جا ہزارے راستے ہیں پرمائچ کا راستہ ہے بیانتبا کا راستہ ہے سلم کا راستہ ہے درامنے کا راستہ ہے جنیاں تی پوچھا کا راستہ ہے بencی برامن کا راستہ ہے کیا ملتا ہے تجھے نبی کا جن دکا کیا ملتا ہے بتا بتا کیا کر لے گا تو آخر کیا کر لے گا نبی کے جن پہ دکا کر کون تہفیر بار لے گا کام کی تجھے عزت ملی جائے گی کام کی تجھے رفت ملی جائے گی کام کی تجھے بلندی ملی جائے گی اور پسٹی کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ چن چن کر رحمان رحیم کے ناموں کو جلکتار کیا جا رہا ہے اور جیلوں کے اندردن کر کر کیا سارتر سانی سوٹے پر کہشاف کے پترے مپر ڈالے جا رہے ہیں کیا دیکھنا باقی ہے کہ باپ کو بانگر اس کی بیٹی کو مادرزاد برہنا کیا جا رہا ہے کیا دیکھنا باقی ہے ابو غریب جیل کو دیکھنا باقی ہے جوان تلام و بیٹی جیل کو دیکھنا باقی ہے سلسکین کے حالات کو دیکھنا باقی ہے لبنان اور سودان اور الجزائے کیا سجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کیا سجھے غائب کا نظر نہیں آ رہا ہے جو کمینے جو قاتل جو حرامزادے امن کے اندردار کہہ کر ان بھیلیاں ہماری مار بہنوں کے عبر روٹ رہے ہیں بیٹیوں کی سمت روٹ رہے ہیں نوجوانوں کو قید بن جندر مجتلا کر رہے ہیں سووتیں ان کے تامنے لا رہے ہیں کانو کشتے پر سیچاپ دے رہے ہیں کانو کشتے پر جنجے مار رہے ہیں اور اللہ کا قرآن کشنے پر اس کے اولاد کھاڑ کر اس پر بڑی مجتلا رہی ہے کیا سجھنا باقی ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے ابھی یہاں تیرے جلسے لے آنے کے پہلے مدرسے کے کمرے میں آرام کے لئے دو چار منٹ کے لئے پڑا ہوا تھا اخبار رکھا ہوا تھا وہ اخبار ابھی زندہ ہے نہیں دنیا کے آتے اس اپے کے اندر کہا امریکہ کے لوگوں نے اور وہاں کے بڑے کانروں نے اور سیاسی لوگوں نے ایک ایسا نصاف تیار کیا ہے کہ بچپن ہی سے پہلے ہی اسلام بشمنی مسلمان بشمنی گھاری دہشت دردی کا دوترا نام پیٹی دہشت دردی کا دوترا کیا باقی ہے میرے بھائی کیا باقی ہے کیا ملتا ہے تجھے قرآن کو جلا کر کیا ملتا ہے تجھے اللہ کے دھر کو ایران کر کر اور چاہتو سب دیکھنا چاہتا ہے اسلام کے اور مسلمانے کی کیوں نہیں نکل جاتا یا کیوں نہیں پھوئے اسلام میں آ جاتا یا یہاں لگیلہ آمدن خلو سسنلی کا حفا ونہ تکتر یہ خطبہ اس سیطان حرام کے پیشے سے مسجد کا امیر کر کر حرام کے لکنے علماء کے پیٹھ میں جامل کر کر چوری سے پیشے مدرسے میں دے کر کہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ پر اکان کر لیا جیل تیرے پیشوں کا مہتا ہے روزیت اسلام اور مداری تیرے سمجھے سے مہتا ہے سفا کو تُو نے سمجھا دیا تھا دارے رحم کو تُو نے سمجھا دیا تھا ابو حیرہ کو تُو نے بالا تھا عزرہ مان اندیوں کو تُو نے مان دیا تھا امہ عشاء کے سمجھے 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 سمجھا ہی تھی حضرت بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھر میں کیا ہوئی تُو نے پتا ہی تھی یہ ساتھ کیا ہے مجھے بتا آج کا اطلاع کرنا ہے ایک آیت عزرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنمتی بنا سکتی ہے ایک آیت حضرت فضیلی کے آیت باکے پیرا دے کے جاتے ہیں اور جب گھر کا معاینہ کرتے ہیں ایک چوراک نظر آتا ہے کہتے ہیں چوروں سے جو ان کے کامے سے چھوٹے چور چھوٹے جنگے سے چور ہوتے ہیں اس چوراک کو بن جیو نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہاں بھرمینات کی آواز آ رہی ہے کام لگاتے ہیں آیت چورای جیتی ہے کیا بھی وقت نہیں آیا اہلی مانگا کہ اللہ سے ذکر سے ان کے جس کام جائے چوروں پر سرگار من کر گئے تھے باکوں پر سرگار من کر گئے تھے اور جی نبید کو بدلا تو ایسے بدلا کہ سید و لفکار بن گئے سید و لفکار بن گئے کیوں تجھے قرآن سمجھ میں نہیں رہا تھا آخر دیوی کی بولی تو تجھے سمجھ لیا تھی ہے آخر دیویٰ علیت کی فرمائی سے تجھے سمجھ میں آتی ہیں کیا سکتوں کے بھائشن تجھے سمجھ میں آتے ہیں تجھے زمین کا کاربار سمجھ میں آتا ہے تجھے اچھی چیزوں میں لفکار چیزوں کی ملاوش سمجھ میں آتی ہے تجھے دھوکہ دینا سمجھ میں آتا ہے تجھے پیشن کرنا سمجھ میں آتا ہے تجھے دوسروں کے جان و مال پر ارکتاب کرنا طرق میں آتا ہے اسلامی دانی تل کتاب اللہ وزیر یہ کیوں طرق میں نہیں آیا کہ یہ کتاب سج سے بانا کر ہے یہ کتاب ہلایت والی ہے یہ کتاب جند تک پلچانے والی ہے یہ کتاب اللہ کے عرض تک پلچانے والی ہے وانتم العالونہ اسی کتاب کے اندر مکا ہوا ہے دانی تفضل رہیوں کی اسی کتاب کے اندر مکا ہوا ہے اسی کتاب میں مکا ہوا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّبِينَ آمَنُ عِلْقُمُ مَعَدِلُ السَّارِحَاتِ لَئِسْتَخْلِفَنْ لَهُمْ تِلْعَجْ کہ تمہیں زمین کا بھاڑتہ بلایا جائے لہ اسی کتاب سے مکا ہوا ہے فَدْوِنَ اللَّهِ وَرَسْلِقُمْ کہ اللہ کی طرف سے کامیابی ہے اللہ کی طرف سے مدد ہے اسی کتاب سے مکا ہوا ہے اِذْنَا لَلَمْتُرُ رَسُولَنَا وَالَّبِينَ آمَنُوا مَا کہ ہم نبی اور نبی سے ماننے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں کسی کا سکتے والا تھے آخر تیری زندگی میں قدیل کیوں نہیں آتی تیری زندگی میں وجہوں کیوں نہیں آتا کیوں تو تلا ہوا ہے میں کابلات کار کرنے پر تم اللہ کا بھلا نہ کیا کوئی بات نہیں مولی کو سبقہ نہ دیا کوئی بات نہیں مدرسے پچھر میں قربانی نہ دی کوئی بات نہیں مسجد کی ادھیری تعمیر کو مکمل نہ دیا کوئی بات نہیں ارے ماں پر تو رحم کر جو ماں نے تجھے جنا اس ماں جنتے وقت اس نے جو آہ کی سا مرتبہ جنم لے کر ذکی کے وقت اس نے جو زندگ زہ سے آہ کی اس کا حق کو نہیں ادا کر سکتا اپنی چمری کا جوتا منا کر ماں کے قدموں میں ڈال کر سونٹ کا واحد کر آئے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ماں کے سینے کے دوسرے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتا ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے ماں جس میں تجھے جنم لیا کیا ملتا ہے اس ماں کا بلاک کار کر کر کیا ملتا ہے ماں کے عمروز ہو کر پرام سا ترے جن کو سکون پہنچتا ہے کیا آخا کی بات پر ایکن نہیں آخا نے فرمایا یہ علماء بیٹے ہیں ان کو تجھے کر لینا سونٹ کا سونٹ کے ستر کر جہے ہیں ادا کے جو انٹریسٹ کہتے ہیں سونٹ کہتے ہیں بیان پر اطل رخمبر جو زیادہ پیشہ دیا جاتا ہے وہ سونٹ ہے سونٹ کیا مسلمان نہیں لے رہا ہے کیا مسلمان سونٹ پر پیشہ نہیں لے رہا ہے حریف میں آخا نے فرمایا ستر سے زیادہ درجے ہیں ست سے کم درجے کا اداف اپنی ماں کے کپڑے اتار کر وہ کام کرے جو ایک کچھتا کچھتیا کے ساتھ کرتا ہے ماں کے کپڑے اتار کر ماں اگر زندی ہو اس کا بلاک کار ستیس مرتبہ کرے اس کا مو کالا کرے ستیس مرتبہ کیا ملتا ہے مسلمان یا تو یہ کہنا کہ نبی تو جھوٹا ہے یا تو یہ کہنا جمرئیل تو جھوٹا ہے یا تو یہ کہنا ہے اللہ تو جھوٹا ہے یہ دنیا نہیں چانتا تو سونٹ کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہوتکتی ہو ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہوتکتی ہو ہمارے بھر کی تعمیر نہیں ہوتکتی ہو ہمارے چیت میں بچا اور انعاج نہیں آسکتی یا تو یہ کہہ دو یا تو انکار کر دو پران نکال دو اپنے گھر سے توپی نکال دو نکال نکال دو مسلحہ نکال دو جانواز نکال دو سجنی نکال دو اور آس وضائف دعائیں نکال دو کہو کہ یہ بات جیت میں حاضر کو نہ ملاؤ نکام پردیس کو بلاؤ مات کے پاس مسلمانوں کے قلوستان میں دفع نہ کرو اخیاض کی طرح مرزوں کو جلو تو ہم مانیں گے کہوہ ہم نہیں مانتے ملہ کے ان بات یہ میری میرے بات کی بات نہیں ہم مکتب سکر کی بات کرنے نہیں بہتے ہیں یہ جیونی اور بریلیوں کے بات کی بات نہیں یہ عربی اجمیوں کے بات کی بات نہیں یہ شاپی حددی کے بات کی بات نہیں یہ بات اس کو ہے کہ جو انکار کرے گا اس کی بات کو اسلام کا جنادہ اس کے بھر سے مکر جائے گا وہ مرتب ہو جائے گا فناہ بھی لا لوکنو حتی حقیبو کا سیمہ چجھا رہی نہ ہوں نہیں تیرے رب کی قطب وہ لوگ مومین نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ تیری باتوں کو مان نہ لے یہ اللہ کی بات ہے یہ نبی کی بات ہے ستیس مرتبہ کپڑے کار کر ماں کا بلات کار کرنے کے برابر ہے سوک کا سوٹا گناہ اور سوک کہتا ہے کہ بہت بھی لوگ چودہ سو سال پہلے کی بات کیا کر دیں روزی کیسے چلے گی اولاد کو کون پالے گا کیونکہ اون بڑا ہے اولاد کو کیوں پالے مالا کچھ سے پہلے چاہ تیری دین نہیں بڑھ رہی تھی تیرے مرجانے کے بعد کیا اولاد روز پر آگر دیت مانگے گی لیکن اندت آگر کو نام کریں گی کیا سمجھتا ہے اور جب بات آتی ہے تو کہتا ہے اللہ رسط لینے والا اللہ رسط لینے والا ایک صحابی شہید ہو گئے کچھ صحابہ اکرام کچھ صحابی کے گھر پیادت کرنے کیلئے جائے جب یہ گھر کا چاہ ہوگا گھر کا بڑا چلا گیا گھر کا جنہ دار چلا گیا کمانے والا رکت ہو گیا اور شہید ہو گیا کیا بیٹ اللہ سے کچھ بزیفہ مقرر کیا جائے آپ کی تامل میں کچھ چلنا کر کر اس گھر کے اندر کچھ رکم پھنچائی گئے یہ سوٹ کر کچھ صحابہ اکرام گئے پتے پردہ کلام کیا کہا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے امسوس ہے کہ اس گھر کے اندر ایک جنہ دار آجی شہید ہو گیا کاتون کا ایمان بنا ہوا تھا شہید کی بیوی کا ایمان بنا ہوا تھا اس نے برجت کا جواب دیا اس نے کہا کہ نبی سے صحابہ ہو کر اور میرے شہر کے یار ہو کر اس لیے نتیابات کرتو صحابہ اکرام کہنے لگے ہم تو ہمجردی شریہ آئے ہم تو خیر قاہل شریہ آئے اور یہ سے گناہ رہی ہے کہ ہم کو اس سے نہ لینے شریہ آئے ہم کو اس سے بھی لینے شریہ آئے پوچھا بہن سائلہ بتائیے سہاب سہاب بات کیا ہے کاتون نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم لی ہے ہمارے شہر میں ہمیں یہ حتمت پکائی ہے اور ہماری سائل ہمیں تعلیم لی ہے ہمارا تسکیہ کیا ہے کہا کہ کھانے والا کوئی چلا گیا کھلانے والا باقی ہے اللہ باقی ہے وہ کل بھی کھلا رہا تھا آج بھی کھلائے گا اور مرتے جم تک وہ کھلائے گا ہر آج بھی کھلان بنا ہوا ہے میں بیوی کو پالنے والا میں اعلاق کو پالنے والا رکھو جمع و مال تاکہ جب چگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے کہ جنیاں فیل ہو جائیں اور جن کا بان لاکھ ہو جائے آرام کھا کھا کر برین فیومر آ جائے بلیک چاند سر آ جائے کہ یہی اولاد کل تمہیں کوٹ کے اندر دے جا کر تمہارا انگوٹہ جنبا کر یہ کہے اب باقی تیری زندگی ہو گئی اب اس مال کے حق دار ہم ہیں اس جائلت کے حق دار ہم ہیں اس کوٹی کے حق دار ہم ہیں اس کے کھلان کے حق دار ہم ہیں کرو اور مرے اور دین پر نہیں چلو گے میرے رب سے پچھت کس کے برا وقت میں دیتنے کو بھی لے گا دین پر چلو گے یہ دین تمہاری یہ الہر تمہاری یہ جانر تمہارے یہ زمین تمہاری یہ اسلام تمہارا یہ ستارے تمہارے یہ چاند تمہارا یہ سجر تمہارے یہ حجر تمہارے اِنَّا دُنْيَا خُلِقَتْ لَقُلْ وَإِنَّا تُنْ خُلِقْتُنْ لِلَا خِلَامِ یہ دنیا تمہارے تابع ہوئے گی اگر تم اللہ کے تابع ہو جاؤ ایک اللہ کے دربار میں اس پیشانی کو نہ جھتا ہوگے ایک نبی کی بات کا مانے گے دردر کی پوٹرے خواب جھوٹرے خوابے یہ نہیں کھا رہا کبھی آمین کے پاس گیا کبھی بابا کے پاس گیا کبھی مجاور کے پاس گیا کبھی مولانا تاہد کے پاس گیا ایک اللہ کا دربار کھویا ہماری ماں اے ربے میں کہا نہیں جاتی ہوں ایک مرد وہ بیٹا ہے ماں کا شہر اے بیوی کا ماں جاتی ہے آمین تاہد کے پاس کہ ایسا تابعیس دے دو ایسا پلیسہ دے دو ایسا تیل دے دو بیوی کا مو نہ دے کے بیگم جاتی ہے ایسا اس کو جو اے حلوہ دے دو کہ وہ ماں کا مو نہ دیکھے سر پر ماں کا تیل لگ رہا ہے اور موں میں بیوی کا حلوہ دا رہا ہے اور مزے لوٹ رہا ہے یہ دنیا کا پتہ آمین اگر اس میں نفع نقصان کا مالک ہوتا دکان کھول کر کیوں بیٹھتا میرا اللہ دینے والا نہیں ہے میرا اللہ سے دینے کے دروازے بند ہو گئے یا اس نے کنٹراکٹ دے دیا ہمی لوگ کو جادو گروں کو کہ تم رجیدو تم علاج دو مسلمانوں کیا ہو گیا میرے مار بہنے کیا ہو گیا امام بخاری کو تم نے آنکھیں بھی تم نے خواجہ جنرین پر جنرین لیا تمہاری ہاتھ دوامیں جنرین پر جنرین سے پہلے آسمان سے مقدر کے سیس میں ہوا کرتے تھے آئے ہر سکھ کی جگہ غد خرشی کی جگہ آجیار کی جگہ مندیوں نے پندیتوں کے پر منت مرادے سما جتے لے کر کہ آج کی مسلمان عورت نہیں جائے کونسا دھرم کونسا مسیح کونسا نام کونسا ولی کونسا مریا کونسا مستیب کی انجازت دیتا ہے بتائے امام مقارن رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے مادینہ پیدا ہوئے تھے یہی وہ قاسم دی یہ امام کیوں ہی وہ قاسم دی کی مسلمان رحمت اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے رب کائنا اگر تو اس میرے بیٹے کو مسارت دے 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 گا دینائی دے 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 دا آنکھ سروش کی واپس کر دے گا اے لاب اے دین کی دائی بناوں گی اس کو میں اسے اسلام کی خدمت کے لیے بخص کر کے رب دے دی میری ماں کیا ہو گیا ہے تو کیوں تو نے عیسی صدیقہ کے طریقے کو چھوڑ دیا حلیتہ خطیجہ کے طریقے کو چھوڑ دیا حلیتہ ساتھ اللہ کے طریقے کو کیا چھوڑ دیا اس کی سائر کی شکل کی اتنی ان کی تو میری اتنی ان کی اس کا جسم اتنے جرام دکھتا ہے میرا جسم اتنا جرام دکھنا چاہیے اس کا چینہ آئیسہ ہے میرا چینہ آئیسہ میری امار تیرے تعلق سے پکہانے کتابوں میں لکھا کہ تیری مات کے بعد غصار نعرک جو سے غصر دے لے والی اگر غصر دیتے ہیں تیرے سر کے بعد نکل جائے تیری مات کے بعد تیرے اونی کے ناکو نکل جائے تیری زندگی میں نہیں میری امار تیری مات کے بعد یہ علماء بیٹے ہیں مطلب غلط ہو میں ایک پردیسی مزاکر ہو میرے ساتھ کتوں لیسا معاملہ کرنا بات غلط ہو دیت کا ہے سلوک کرنا پکہانے کتابوں میں لکھا ہے مطلب میں بیان بھی رہا ہے تیری زندگی میں تجھے کوئی گھور کر دیکھے تیرا کوئی جسم میں ناپ لے تیرے ہاتھوں میں کوئی مہنڈی لگائے تجھے کوئی مطابعہ کرے کوئی تجھے معاناکہ کرے تجھے کوئی رسمت کرے کوئی تجھے موبائل کے اندر زندگی باتیں کرے تجھے کوئی انٹرگلٹ کے اندر زندگی کیا سی نہیں کرے یہ بہت دور سی بات میری اللہ میری اللہ امت کی بیٹی نبی کی بیٹی کہا تجھے چلی گئی تیری حیاء کی ختمیں کھائی جاتی تیری شام تیری فت تیری فت تیری پاک گابانی کی ختمیں کھائی جاتی تیری پاک گابانی کے حوالے سے رب کائی ناغ رحمت کو برسات آتا آجات کو اتا آتا جن لیتی زمین گواہ ہے کہ ایک مرتبہ کئی مہنوں تک کئی سالوں تک پاک کالی رہی ایک گون گون چلی ترز گے کہ ایک پردی سی جا رہا تھا چپر کر رہا تھا اس نے کہا کہ تم لوگ میگان میں کیوں جبا ہوتے ہو تو کہ ہم لوگ سلاطری سسکا پر رہے ہیں اور کئی دنوں سے کئی مہنوں سے پر رہے ہیں کہ رضی کائی ناغ کو رہن نہیں آتا رضی کائی ناغ تو سرس نہیں آتا اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایک کام کرنا سب میرے ارد جل سراطری سسکا کے بعد جبا ہے جانا اون ایک جو ہے پر جس رکھی ہی تھی ایک سفید چادر اس سے باہر آئی ہی تھی وہ لڑکا اس چادر کو پکڑا اور کہا اے رضی کائی ناغ اس کی اس بک کی پاک دامنی کی اور اس پردے کی تیرے ساتھ کو اکیمت ہے اے میرے اللہ اس قوم کو محروم نہ کرنا ان کے دعاؤں کو رجل نہ کرنا راگی بیان کرتے ہیں کہ ابھی اس کا چادر سے ہاتھ چھوٹا نہیں تھا کہ گادل آیا برس میں لگا لوگوں کو تشریف ہونے لگی کہ معاملہ کیا ہے ماجرہ چاہے بڑے بڑے بردگوں نے دعائیں کی اور کنجریوں سے صلاح کو استطقا جو نباری طلب کرنے کی نباری جانے لگی لیکن ایک بند پانی نہیں آیا یہ چادر کا معاملہ ہے لگے نے کہا اس راج کو راج لے دو لیکن جب جبر کیا گیا اس نے کہا حقیقت میں ہم لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو سفر کر جا رہے تھے یہ جو حوڑج ہے یہ جو اوپر مچہری ہے جو پردے کے اندر جو بیسی میری خاتون ہے میری ماں ہے اس ماں کے جسم سے لگ کر چادر کا باہر گنا ہوا تھا میں نے رب کائنا سے کہا کہ کیا ہو گیا آج کاشر تک رہا ہے دیش کیا ہو گیا کہ اس وقت تیری آبرو نینام ہو رہی ہے کاشر و مشرق نکو کا پتہ ہی تیر ساتھ مکالہ کرنے کو سیار ہے میری ماں جب تُو بن کر سمر کر اب یار سے طور تری خوک اپنا کر فرمو میں کام کرنے والی رنیوں اور زانیوں کے عباس کو اپنا کر میری ماں جب تُو باداروں میں جاتی ہے تو تجھے کوئی ماں بنا کر نہیں دیکھتا تجھے بیتی اور ذہن بنا کر نہیں دیکھتا ہر ارد حوض کا پولاری ہے ہر کوئی تُو پر مکالہ کرنا چاہتا ہے ہر کوئی ہوگا یہ تو وہ مردہ ہوگا میری ماں اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ایک جوان مرد اور ایک جوان اور ایک جگہ جبہ ہوتے ہیں کہ سیطان اس میں چیز سیطرہ ہوتا ہے جو ان دونوں میں آگ بھٹانے کا کام کرتا ہے زنیا جھوٹی ہو سکتی ہے یہ زمین تو کیا سمجھتی ہے کہ تجھے مام بھلا کر دیتے ہر کوئی تی آبرو لکھنا چاہتا ہے کہ زنہ سے تیرے جسم پر برکانا چاہتا ہے تیرے جسم کو چلی کرنا چاہتا ہے میری ماں تو وہ تھی کہ جب نماؤ نے بخائی پیدا ہے تو نے مسلح رکھایا اور مدارش سے مساجد سے میری ماں تو جا سکتی تھی کسی گھلے کے پاس تو جا سکتی تھی کسی مجاور کے پاس امام مخائی کی ماں جا سکتی تھی کسی آمیر کے پاس کسی پرلیس کے پاس اخل رکھتی تھی سوٹ رکھتی تھی سوڑ رکھتی تھی لیکن وہ متقیفی پرSch اس نے کہا دینے والا ہے اللہ نفاق مال اللہ ہے جمدے مردہ لک kaum رکھتی رکھتی راکھ لکھ air تجم اور زگر من تجم ان اللہ ج Lyn زگر کی خاص میں دھین مال اللہ جب تک تم سمج رہ تھی تو بخار کے لیگر کو جنم دے رہی تھی اور وہ جارت کو جنم دے رہی تھی اور وہ حمیتہ کو جنم دے رہی تھی تو آڑیہ، حسیٰہ پر جنم دے رہی تھی حفاظ محجیسیم کو جنم دے رہی تھی اور دب سے تُو نے امم آلتا کے طریقے کو طرح کیا رلوان کے زنانوں سے مستاروں کے طریقے پر اپنایا ماں پہر ہو پیس زالیت جنم لے رہے ہیں ڈاکو جنم لے رہے ہیں مستار جنم لے رہے ہیں جنین کا خطہ کرنے والے اسلام کا مذاہ پڑھانے والے جنم دے رہے ہیں میری ماں آجا انما عیسیٰ کے طریقے پر آجا حضرت فاطمہ کے طریقے پر آجا عزواج متحرات ہماری ماں کے طریقے پر آجا اور میذاعقہ کے ماں کے طریقے پر آجا پھر دیکھنا کوئی سلطان صلی علی� encrypted ne محمد الدین پواسن کو اور بہت نigmat١ بہت نمگ آ سبلائے یع examét پھر دیکھنا کوئی فواسن nada ami پیدا ہو جائے گا پھر دیکھنا تو ایسا قنقہ دل talkین غزرد کی محمد بہت نظر sun رہا موسیقی 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 سب سے منزول قیو duo پاپنیوں کی بات ہے کہیں نارو پرپاونڈی کی بات ہے کہیں عضان پرپاونڈی کی بات ہے مری ماں سراغ نے بہت ہے لیکن وہ سراغو کے اندر رکھنے والا یہ سب کے تکڑے بڑا کر رکھنے والا میری ماں کوئی سجیس نہیں ہے اس کیسکا نائب زندگی اس کی جیس کا جو ہے خلیفہ دے گئے اس کی جیس سے نقش قدم پر چلنے والا دے گئے کہاں تو کھو گئی کام سے بھیڑیوں نے تمہیں شکار کر دیا کام سے بولے اٹھتے میں تجھے کاٹ دیا کام سے بھیڑی میں سامنے تجھے دک دیا میری ماں یہ سلم تجھے تباہ کرتے رکھ دے گی یہ جس آنجلہ تن شرم و حیاء کو برباد کرتے رکھ دے گا میری ماں وہ وقت دیتنے کو آ رہا ہے کہ کل چیری اس پتس وقت پر پاہ دامنی اس کا خط میں کھائی جاتی تھی کہاں سکاغوں میں چیرے مردہ جسم سے سر سے نکلے ہوئے اور ناکن سے نکلے ہوئے دیدبانوں کے حردہ کرنے کا حکم دیا گیا غیر مہرم کو انہیں ہاتھ نہ لگانے کا حکم دیا گیا چیری مات کے بعد قبر میں غیر مہرم اترنے کا نہ حکم دیا گیا معاملی مہرم کا نحاظ رکھا گیا کہا سید سے ایک مدبائی احکامات اور کہا تری سنگ چولی کہا تیرے گانے چولی سے اور ننگے سے اور سنڈلی سے کہا تیرے زانیوں سے اور رہیوں سے نمات رہن کر میری ماں رہن کر کل بھی تو رہن کر رہی تھی ماں کی ماں کا مشہور ہے ماں کی محبت مشہور ہے ماں کی صفقت مشہور ہے میری ماں دنیا جسمان ہو جائے ماں جسمان نہیں ہوتی ہم ہاتھ چھوڑ کر پیرے بیٹے امت کے بیٹے امت کی ماں کی طرف ہاتھ دے کر کہتے ہیں ماں ایک مرتبہ تو رہن سنگاہ اپنے اولاد کو دیکھ لے امت کو دیکھ لے ایک سلطان کلاہ حجم کو دے دے ہر طرف ان سوراکوں سے کوئی ازا کوئی دکھو اسلام کو دنگاہ رہا ہے مٹانی کی کوئی چیز کر رہا ہے ماں یہ دولہ نیسیو نور اللہ یہ اپا ہی ہوں کا آج مسئلس میں مدرد میں سلام میں ضرور کے اندر جنرہ نظر آ رہا ہے واللہ مطمئن نوری ہی اس کا کوئی جنرہ نظر نگاہ رہا ہے ماں ہم ہاتھ چھوڑ کر کہتے ہیں تو مخاری کی ماں بنی تھی تو جریس مغدادی کی ماں بنی تھی تو خادا جیوی کی ماں بنی تھی خاصل نانکی کی جیوی بنی تھی اشرف علی کی بانی جا بنی تھی ماں ایک مرتبہ وہ اداکاری کر لے ایک مرتبہ وہ ریل کر لے اکتے دیکھ اس امت کے اوپر صبح میں لکنے والا سورج اپنی کنیوں کے ساتھ خدا کی مدد کے بابے لے کر آئے گا خدا کی مدد کے بابے لے کر آئے گا اور صورت سے ہر سرم چیخ چیخ کر یہ کہے گی اِنَّا فَتَحْنَا نَكَ فَتَحْنَ مُبِينَا کہ تمہارے لئے سکھ مبین کی بچارت ہوئے جو رکھاتنا مان پڑی اور کہا اے رب کائنات اگر اسی بچارت لوگ کر آجائے اگر اسی بینائی لوگ کر آجائے اے اللہ میں اسے دین کا ڈائی بناؤں گی محجر بناؤ گے زمین گڑا ہے زمانہ شاہد ہے لئے گا کہ ہاتھ انی دعا کے نہیں زمین پر گلے کے اللہ نے دنائی دیلی بچارت دیلی چنی زبان میں وہ ساتھی تھی چنی دعا کے اندر مقبوت تھی تجھے قوم کے تاریخ کی ضرورت ہے تجھے قوم کے فلتے کی ضرورت ہے تجھے قوم کے بند چوہ بینہ نابیناوں کو بینائی دیلے والی حضرت احمد ابن مانک ربی اللہ تعالی مرماتے ہیں کہ اگر یہ وقیہ تجھے ہاں رغو خیر قوم کے اندر سے چاہتا اور اقوام میں سے چاہتا وہ قوم کے لوگ عورت کی سنجاتا رہے حضرت احمد ابن مانک ربی اللہ تعالی مرماتے ہیں ایک خاتون نومسلی کلمہ پڑی اور اپنے بچے کو اس کے مسلمان کیا مہینے قیمہ سے اگر آئے اللہ کے حضیر پاک آقا اے جعال جب آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ آج سے ہمارا مہمان ہے اور اس کو نورا کہا اللہ کے حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہر میں کچھ بھی نہیں پاک کھانے کو حضرت مرے پاروں پڑھواتے ہیں کہ جب بیلیوں کا مطلعہ چل رہا تھا آج مسلمان آج مسلمان جائلت کے لیے آج مسلمان نام کے لیے آج مسلمان اپنے آپ کو بنانے کے لیے آج عورت دین جوان بننے کے لیے آج نو جوان تینیزان بننے کے لیے بیتاب ہے اے اللہ اے اللہ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے تیرے دین کا کوئی دائی بننے کو تیار نہیں کوئی قرآن کو چینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں کریں نویسی سنت کو بڑی ہی زمین پر اٹھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا مولا آج دینیوں کی غلامی کرنے والے اولاد کا پیشہ پاکھانا چاہتے والے ضرین کی پوجا کرنے والے یہ اہلے سکھے کو اٹھانے والے اے اللہ تیرے محبوب کی سنت آج اس کا قطل عام ہو رہا ہے آج کا ستہ ہو رہا ہے کوئی کھاکہ منا رہا ہے کوئی کارٹون منا رہا ہے کوئی گانوں پر اندر کوئی رنڈی تیرے حدیث کا نام تیرے محبوب کا نام لے رہا ہے اور کوئی رنڈی بے رہی ہے اگر عمر زندہ ہوتے اگر خالص نے ورید زندہ ہوتے اگر سلطان صلحہ دین ایو بھی زندہ ہوتے کیا ضرین یہ منظر دیستی جو جلوانو کیا دیولت کو پارنے کے لیے اندہ رہے سیدہ کیا اولاد کی غلامی سے لیے نیوی کی غلامی سے لیے حریعت کی غلامی سے لیے کھائی نہ کھائی ملتا ہے کھائی جو صلقتوں کے شلدائی کے نام سے مشہور ہو ہے frightLY پریہی گریہی صلقتوں کو آنگ کی زیرت اکھر کا ساتھ بنانے والا اس نام سے supplemental ہو ہندہ زندی میں مشہور پتل کرنے میں مشہور چپ پاکٹ کرنے میں مشہور چوری کرنے میں مشہور عورت کو گھنانے میں مشہور زمین پراکٹی لینے میں مشہور علاقے کا 환ر Bowser علاقے کا قانون ہونے میں مشہور علاقے کا شداد ہونے میں مشہور ہے کوئی معاف بننے کے لئے تیار ہے کوئی معافی بننے کے لئے ہے کوئی امام مقالب بننے کے لئے ہے کوئی امام مقالب بننے کے لئے ہے کوئی ابو حریرہ بننے کے لئے ہے اللہ تیرے دین کا محافظ کون بنے گا تیرے دین کا سپائی کون بنے گا دور دور تک کوئی نظر نہیں آگا نماز بڑھ کر نمازی مطمئن کہ مجرم کی مدرتہ چلانے والا مدرتہ چلانے والا کہ مہت کے بعد جنت میں خطیب مطمئن کے خطبہ دینے کے بعد اسے جنت دائی مطمئن کے وقت لگانے کے بعد جنت یہ جو قتل عام ہو رہا ہے یہ بے پردگی ہو رہی ہے یہ عزتیں لپ رہی ہیں یہ عبرو لپ رہی ہے یہ اس قرآن کو بجلام کیا جا رہا ہے یہ قرآن کی توحید کی جا رہی ہے یہ اقلی قرآن بنایا جا رہا ہے یہ نبی سے کھانے کھاتے بنایا جا رہے ہیں اگر آپ کو گھت گھت کر جیلے پر جو مجبور کیا جا رہا ہے کیا اس کے لئے ہماری زندگی کا کوئی حصہ لے ہماری نماز ہمیں آزابِ قبر سے بچالے اسلام کا فتن ہوتا رہے نبی سے طریقے رسوہ ہوتے رہے ابنہ علیہ السلام کا آنسل زخمی ہوتا رہے حضرتِ فاطمتِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نامر کی اس وقت اس وقت اور کا جامنی کی ستاکur سارتار ہوتی رہے کون اس کو توانے گا تیراحم اپنا کام میں لگا ہوا ہے ہارون اپنے کام میں لگا ہوا ہے شداد اپنے کام میں لگا ہوا ہے بابری مجرد پر قاتل اپنے کام میں لگے ہیں اکھا کو دھانے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں پلسطین کے کون بھیڑیاں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اکھانستان کے دلدے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں عراق کے بہتی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اگو غریب اور گوانتا نام ہو گئی جیل کے خاتل مستانی چہرے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہے کھائی پڑی ہی لگی تھی سنت کو تامنے والا تاج پڑی حق ادا کر دیا کہ اجزا مار لیا حق ادا کر دیا پڑان پڑ لیا حق ادا کر دیا کہ امت اسی کام کے لئے تھی کل تم خیرہ امتی یہاں پر بات ختم ہو گئی یہ آیت آگئی نہیں ہے کہ اخرجت من ناس اخرجت من ناس تو خیر امت اس لئے نہیں کہ تو نماز پڑھتا ہے نماز پہلے نہیں تھی تو خیر امت اس لئے نہیں روضہ رکھتا ہے روضہ پہلے نہیں تھا خیر امت اس لیے نہیں مدرسہ چلاتا ہے مدرسہ پہلے بھی تا خیر امت اس لیے نہیں داری رکھتا ہے داری تہلے بھی پور جلدہ کو اوکری جسلی ناس ان لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے اپنی جنت کے ساتھ لوگوں کو جنت کی سکر کر اپنے جہنم سے بچنے کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی سکر کر یہ ہے خیر امت میں نماز پڑھ لیا میں جنت کی زنیاں باڑھ میں جائے اس سے آتا ہے بدہ سکر سالت اور گھر میں جوان بیٹی سیٹی بیٹی ہے جوان بیٹا مردی کی طرح پڑھا ہوا اور جوان بھی چلتی ہی اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اوکر دور سمجھ میں نے مار لیا کبھی کچھ وہ کو مار لیا اور بھائی جنت کام اس کو نماز کا راستہ بتائے گا کام ان کی زندگی اس کی فکر کرے گا نہیں چلے گا بہت دنوں تک نہیں چلے گا اخاذیون اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَسْعُونَ میرے اللہ کہتا ہے تم جلسہ کر کر دھوکہ دے ہو قصیب کو بلا کر مللہ کو بلا کر سولہ بیانی کروا کر دھوکہ دیتے ہو تم کس کو دھوکہ دیتے ہو کس کو تم دنیا مانا کو دھوکہ دیتے ہو دنیا کے حکمہ کو دنیا کے اخلاہ کو دنیا کے سرطہ کو دنیا کے جس کو جنیا کے حکومتوں کو جنیا کے کھوٹوں کو سوبرین بیت کو تم دیکھوں پر آسکتے ہو اللہ کو نہیں بنا سکتے وَخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ توجہ تینکہ اللہ کو دھوکہ ہے امام کو دھوکہ دے ہو دلسہ کر کر کروا کر مقریب میں جانور کچا کر حرام کے پیسوں سے احرام پہن کر چاہ چیاریس جائے چاہ نمدن جائے ان جنوں کے اندر سفر زیادہ ہوتا ہے ہر مرکبہ گینگلور ائر فورٹ کے اندر عمرے کے لئے لوگ جا رہے میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کے چاہے کا اطلاع شہو کردہ کہاں گیا داڑھی کہاں گئی اس داڑھی مجھے شہرے کے ساتھ تب آپ کرو دے جوتا نہیں پڑے جو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ یہ کوئی مسئلہ کی اختلاف ہے یہ سوالہ کائم میں روپی سنت اکال کر کیا ملتا ہے تمہیں نہ تمہیں چاہا جنت دے سکے گا نہ شفا دے سکے گا نہ مروا دے سکے گا نہ حجر اصور دے سکے گا کیوں روپیوں کو ضائع کرتے ہو جلی میں کوئی کتا ہے تو جس کتا کھلا دینا اور جلی میں کوئی سمر ہے جلدی کھلا دینا اللہ کے کامے کو گنگا کرنے سے زہتر نبی کے روزے کو نبی کے روزے کی جانی کو نابات کرنے سے زہتر یہ ہے ان جانوروں کی دعائیں لے لو ان یقینوں کی دعائیں لے لو پیسہ کر کر تابیل کی بدعا کیوں لیتے ہو کاغا کا خلاف تمہیں چھوٹا ہے صفاہ تمہیں زیدہ مارتا ہے مرمہ تمہیں لاس مارتا ہے نبی کا روزہ تمہیں بدھوا دیتا ہے جلد اے فارو تمہارے موں پر خکر تکھوٹتے ہیں مرم پھیکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے آپ نے اپنے نماتوں کو شہر کیا ان کے لئے آپ نے اپنے پر پتھر بانگا اور آج دیکھئے کہ جس طوری دنگیر کا شہرہ بنا کر آپ کو شڑھا لیں مجھے دیکھ کہا ہوں میں کھل دیوانا گئی ہوں میں دیکھ کہا ہوں ان حضیات کو ان جائرین کو اور عمرہ کرنے رانوں کو رنگیوں کا لی بات عورتوں کی فرشم پر میں گئے اس اندر سلموں کے جانے شہرہ یہو جو نسارہ کا کیوں جاؤ چھانیس جاؤ رنگ جاؤ ہم کام جاؤ رنگاہ جاؤ جاؤ ایسی شہرہ دے وہاں ہے جاؤ مو کالا کرو کس نے ہرا کیا حکومت تمہیں ویزا دیتی ہے حکومت تمہ بہترین جانے آنے کی سکلیتی دیتی ہے سہولت دیتی ہے ایک اللہ کا کامہ بیا ایک تک لیتی ہے کیوں جنگا کرتے ہو ناپا کرتے ہو مسلمانوں کیا ملتا ہے تمہیں قابض کی بدعا دے کر کیا ملتا ہے تمہیں شفا مروع کی آہداری دے کر حدیث میں آتا ہے اتتقی ضاعتا مظلوم مظلوم کی آہ سے ہے تو مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرض کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اگر سعبہ مظلوم ہو جائے شفا مظلوم ہو جائے نینہ ملتلیفہ اور ارفاث کا میدان مظلوم ہو جائے جی جانے والی قربانی کا جانور مظلوم ہو جائے اس کی آہ اگر اللہ کے عرض کو تکرائے گی قانون کا قضالہ بھی لے لے گے میرے رب کی قسم تمہیں عزت میں ملے گی سکول رہا ہی ایک گردے میں کسی میں کنکری اللہ پہلا کر دے گا کہاں کہ مرد دنیا مرد کی درد مرد درد کے سر کو ایک خون کے جوران کو تیز کر دے گا بیٹی لو ہو جائے گا بیٹی رئیز ہو جائے گا ایک جیسے وال کو گنات کر کے رکھ دے گا نئی مسلمانوں جس راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ قبالی کا راستہ ہے یہ راستہ برمادی کا راستہ ہے کوئی اس راستے پر چل کر میری مانو میری مانو میری مانو کی کچم رب کعبہ کی کچم میرے راستے آقا کائنات کے مائیہ سنگل این سنگل دین سنگل اہودیا سنگل امدال چاپیے مہتر ساکیے کچھل کہ کائنات کرنے باڑے کی کچم کھا کر کہتا ہوں کہ آئے تک اس راستے پر چل کر کوئی کامیاب نہیں ہوا کہ تم کامیاب ہو رہا ہو کامیاب ہونا تھا کارون کامیاب ہو جاتا جولت کے بنبوتے پر کامیاب ہو جاتا سنگل اچھے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا کامیاب ہو جاتا عبارتوں کے بلبوتے پر شداد اپنی جلد بنا کر کامیاب ہو جاتا اہدو کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا حامان جزائد پا کر کامیاب ہو جاتا سرین شاہیت کو پا کر کامیاب ہو جاتا نمروز کامیاب ہو جاتا لیکن تمام کا انجام آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے ابو جہل کا انجام کیا ہوا ابو لہت کا انجام کیا ہوا قانون کا انجام کیا ہوا چیرون کے نقشق اقل نہیں رکھتے آئے اگر آپ کے سرخان چندر اس چیالے چندر پیشاہ رکھا جائے اور اس چیالے چندر زمزل رکھا جائے آپ کس کو لیں گے زمزل کو لیں گے یا پیشاہ کنے میں چیو پیشاہ پپنا رہے ہو ایک برچن چندر پضلے کو رکھا جائے پاکانے کو رکھا جائے اور ایک برچن کے اندر حلوے کو رکھا جائے بریانی کو رکھا جائے کس کو لیں گے آپ کیوں پاکانے کو لے رہے ہو کیوں جنت کے راستے کو پور کر جسلین کو لے رہے ہو مائے حمین کو لے رہے ہو کھول کے پانی کو لے رہے ہو زانیوں کے طریقے کو لے رہے ہو کیا ملتا ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے کیا زیتنا باقی ہے آج کلاف پیشلے کلاف ہے آج کلاف پیشلے کلاف ہے یا تو مکمل کرنے کے سن ایمان و اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پلو پسکنی کاف کا ولاکت کریو او قطبہ کی سیطان یعنی داری ملی زندگی گزارنا ہے سوٹ کھا کر ماں کا ولاکار کرنا ہے اس وقت لے دے کر جہنم کا چیز اور لہو پینا ہے اولاد کو دنیا کا کتا بنانا ہے آج کی رات میں خدا کا واسطہ دے کر نبیل کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جائو یہ سپلر اور جمہوری ملک ہے اسلام کو ایسے گنگے اور اسلام کو ایسے دبداروں کی کل ضرورت نہیں نکل جاؤ میرے محبوب درود کے محتاج نہیں یا ماشر الرزیل یا مین انتتا سے انتن پدو منتا اس کا ماغار والاڑی فن پدو لا تن پدو لا بسلطان میرا اللہ سہتا ہے اے انسانوں کی جماعت اے زنات کی جماعت جاؤ کہاں تک جاؤ گے تک تک جاؤ گے تم یہاں سے نکل کر جھل تک پہنچنے کی زمانت میرے محبوب کہتے ہیں کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی زمانت نہیں میرے محبوب کہتے ہیں کہ اتنجا کرنے کے بعد وجو کرنے کی کوئی زمانت نہیں ایک صحابی نے سلام کیا آپ نے قیمم کر جواب دیا آقا کو کہا گیا آقا وجو کے لیے سانی موجود تھا آپ نے قیمم کیوں کیا آقا نے فرمایا کہ مجھے اپنے زندگی پر کل بھروسہ نہیں کہ وجو کے پانی تک پہنچ سکو کائنات کے سردار امام الاملیہ کہے میں پانی تک پہنچنے کی کوئی زمانت نہیں آپ کو جارنٹی وارنٹی میرے مہین کسی سلام نے دیا آپ کو کہ آپ مرنے سے پہلے داری رکھیں گے اس کہہ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے سوچو اس داری ملے کہہ کے ساتھ اس پیٹ کے اندر حرام لکنوں کے ساتھ سوچ اور جسوٹ اور غبن کے پیسوں کے ساتھ سوچ کرو کہ خیامت بپا ہے آقا تشریف پر نہ ہیں ہوجہ کوتر بات رہے ہیں تسکر تک کرو پھر زندے پہلے کے ساتھ آقا کے اپنے ہاتھوں سے ہوجہ کوتر کرداؤں پڑا رہیں گے جنیاں کا کم سا مطلق یہ بات کہتا ہے احمد رضا کہتے ہیں کاریانی کہتا ہے اہل آنا مہدودی جاغنی برے لی تاؤں سے مطلق میں گھن جائے اسے بتاؤ اس جے پردگی کے ساتھ میرے ماں اُجھے چیدے کی تو بتا کہ اس جے پردگی کے ساتھ میرے محبوب کے پاک جائے گی جب سورت ایک میجے کے تریب ہوگا میرے ماں جب نکسی نکسی کا عالم ہے گا کوئی سکھی سے کام نہیں آئے گا یومیتر المرومیناسی کوئی جس اولاد کیلئے تم مر رہے ہونا یہ میرا بچہ یہ میرا بچہ یہ میری بیوی یہ میری اولاد یہ میرا پلاہ نہیں لکھا رکھو کوئی سکھی کے کام نہیں آئے گا ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہوگی تیرا باپ تجھے نہیں دے گا تیری جنوے والی ماں تجھے نہیں دے گا تو تیری ماں کو نہیں دے پائے گا یا یہاں نا تکو ربکم انہ جلزلت ساہتی سیون عبیر اے لوگوں قیامت کا جھت کا بڑا فکرنا گئے ماننے میرے بھئی ماننے میری بھا اے جو اسلام کی طرف اسلام بلا رہا ہے اے کعبے سے کارمان کہاں چلا گیا تو اے کعبے کے محافظ اے قرآن کے محافظ اے دین کے جائل اے دین کے سپاہی کہاں تو چلا گیا تیرے رہتے ہیں بیٹل مقدس کے اندر جو تو سمیت اسرائی اے کچھے آئے تیرے رہتے ہیں بیٹل مساجد کو چہین کرے نہ بہلوں کہ آگروں لونٹے پسند کار پسند کار کہ آج کے بعد میری زندگی اسلام کے لیے ہوگی آج کے بعد میری زندگی قرآن کے لیے ہوگی آج کے بعد میری زندگی اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کیلئے ہوگی آج کے بعد میری زندگی کا رخ امریکہ برکانیہ کی طرف نہیں جو ہمارے قڑ تھرھڈشمن ہے مکہ مقردان کے طرف مدینے مجھے munورہ کے طرف کہہ دینا زنیا کے پتوں سے اے زنیا کے پتوں تو ہمیں مکہ سے کات مل سکتے مدینے سے کات مل سکتے ہمیں نبی نے جو لباس دیا ہمیں وہ لباس پسند ہے ہمیں نبی کا چہرہ پسند ہے نبی کا چہرہ ہی مارڈن کہہ را ہے نبی کا چہرہ ہی حسین چہرہ ہے نبی کا چہرہ جس پر چاند کی چاند کی پردان نبی کا وہ چہرہ جس پر honد کی سبق نبی خورت پردان نبی کا وہ چہرہ جس پر پولوں کی نیت پردان نبی کا وہ چہرہ جس پر آلم کی متفرہت پردان کیا یہ نبی کا چہرہ نوجوان تو مہرت نہ چاہتا ہم تم کالے دینے نکل سن ہے نکلنے میں کچھ لوگ کہتے ہیں تو اس کافی کال دے گا اور کام لے گا کسی ہنڈے کو وہ تلاش کر لے ہم نبی سے نامنے والے ہم ہوئے کہ ہماری تجلی آسمانوں میں پڑی جاتی ہے سبحان من زیان الرجال عزیلوہ کہ تاک ہے وہ جار جس نے مردوں کو مزین کیا دائی سے ہماری تجلی آسمانوں میں پڑی جاتی ہے ہمیں جنتی عور ملے گی کوئی رنڈی ملے نہ ملے کوئی جاندیاں ملے نہ ملے شکر ہے صدر سے اتاہ اللہ چاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نکاح کرانے سے لیے جائے جاری والے شہر کا جیزم نے کہا پوچھا گیا انجاو قبول کرایا جاتا ہے حاضی نے قبول کرنے کے لیے دفتر دے کر بھیلا تو اس لڑکی نے کہا کہ جاری والے سے یہ نکاح نہیں کرتی حضرت عطا اللہ کا بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹے اللہ کا شکر یادہ کرنا کہ اللہ نے تیری زندگی کے ترنگی سے پاک کر دیا یہ جاری کی برکت تھی یہ نبی کے شہرے کی برکت تھی کہ اس نبی کے شہرے کی برکت تھی اللہ نے تیری زندگی کو اترنگی اور مدکار عرب سے پاک کر دیا مجمع میں دینار کھڑے ہوئے کہا کہ میری بیٹی سم و صلاح کی قاون ہے اس کو کسی میں نے دیکھا اور اس میں کسی کو نہیں دیکھا اس میں نے اس میں اس میں نے میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے لیے دیا اللہ نے دوئے آسمان میں بنا دیئے ہیں کوئی تھی داری کو دیکھ کر ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے لے اس کی مت نصیر اس کی سلامتِ آمان کہ وہ اس کے مقدر میں جنتی نمہ نہیں ہیں کئی جہنمی کتہ دیکھ کی جوانی کے بچوں کو ٹوٹ کر گنلے کی طرح اس کے سلسے کو بادار سے اندر کتوں کے حوالے کرنے کے لیے سیار ہے کئی کالس کے کتے کے انتظار نہ ہے کنڈیونر کی دی اور دنیا کے ناندر کتے کے انتظار نہ ہے اللہ کا شکر کو عدد کرو قجم کھانے اِنَّا صَلَاطِ وَلَوْسُكُونَ وَمَا هِيَا وَمَا نَعْتِي لِلَّهِ الْعَالَمِينَ آج کے لات میں یہ زندگی اللہ کے لیے دنیا کے لیے دنیا والوں کو دنیا مبارک اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آرے ہمارا دادے کا جو باپ پھا ہوا ہے ہمارا دادا ہمارا داد کتنے بھی رہے گا ہم کتنے بھی رہیں گے کس کو یہ بنگلہ راست آیا تاج محل بنانے والے کو کہا جہاں چا تاج محل میں ہمیشہ رہ گیا لاؤ سلاح بنانے والا ہمیشہ رہ گیا دیوارے شن بنانے والا ہمیشہ رہ گیا وہی فوج جس نے بنایا وہ زندہ ہے کیا تجھے دنیا نے در دیویا تھی وہ زندہ جس نے کہا رو کو تراش کرنے سے بنگل کی چاہیت ہے آج شہروں میں آج ہائی تک سکین ہے سیچے سے بلاد سے بڑی بڑی نمارتیں بن رہی ہیں مجھے دیکھ کر تاجر ہوتا ہے ہم جھے کو پھولی اقل بر تک کرتا ہے جان حیرت ہوتی ہے کون سمود تاہروں کو تراش کرنے عمارتیں انہوں نے بنا رہی وہ نہیں رہ سکے اس کیسے کی عمارت میں ہمیتہ رہے جائے گا تو لقلی سیوٹ کی میریلنگ میں تو گھٹیاں موہے کی عمارت میں رہ جائے گا بسمود اللہ بینا جاہو سکرہ من رات پھران کا مہل اس کا ایسے تھا اس کے علاق اضباب کیا تھے لیسر کی میوزی میں رکھے رہے ہیں کرا پورا خاندان مل کر اس کا ایک سکت نہیں بنا سکتا تھا وہ ایسا مہل بنایا تھا کہ مہل کے میچے سے پانی بہتا تھا جہاں جاتا پانی کا اتبا ہوتا تھا سریس و تکنالیگی کا جاننے والا تھا لیکن رہ گیا تھے رہ گئی حکومت دے جے چلاف دے دے تین چلاف سے اورے طلب ہوتی ہے اس کو تین لاکھ چلاف دے دے کہو اے دنیا کی قطط میں دنیا مبارد تاج مہل لے لو لارت کلا لے لو زمین لے لو جائزات لے لو کوتھی لے لو لیکن ہمیں عزت کے ساتھ نبی کی محبت کے ساتھ جینے دو ہمیں قرآن کے لیے جینے دو ہمیں حدیث کے لیے جینے دو ہمیں سنت رسول کے لیے جینے دو ہم اسی میں جینے ہم اسی میں مریں گے تم بہشتگر کہتے رہو تم جو پہتے رہو اگر بہشتگر بھی اسی کا نام ہے نبی کے ازداناں خاملے کا نام اگر بہشتگر بھی اسی کا نام ہے اولیاء کا دامن خاملے کا نام اگر بہشتگر بھی بہشتگر بھی پران پر چلنے کا نام ہے اگر بہشتگر بھی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے امریکہ کلے ہم کل بھی بہشتگر تھے آج بھی بہشتگر ہیں ہم مرتے جم تک بہشتگر رہیں گے چک کے جو ہے تکتہ ہے وہ کرنے میرا مالک میرا بحافظ ہے میرا اللہ میرا بحافظ ہے کوئی کچھ نہیں جگہ سکتا مطلبانو انکلتو مومنین تم سربلن ہوگے قرآن کو ساملو تم سربلن ہوگے حمیث کو ساملو حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم مقضی کو پتا کرنے کے لئے دے پتا ہی کر لیا اچانک قبر آئی کہ ایک یہودیوں کا انگریزوں کا ایک لسکر سمندر کے پار سے آنے والا ہے حضرت کے پار بھرلی پہنچ کی کچھ کی پر زمین کی فوج تھی سمندر کی فوج نہیں تھی بہت پریشان ہوئے ان کا مقابلہ سیسے ہوگا مسلمانوں اللہ کے ہو جاؤ اللہ کی مطرت تمہاری ہو جائے گی اللہ کے دین کی مدد کرو نمازی ہو جاؤ سنتوں کے حسیق ہو جاؤ اولیاء کا دامن خاملو مکہ مدینے کی راہ پکر لو جلد کی راہ پکر لو کھر دیکھ لو کامیابی ہمارے پتم چونے گی انگریز ہمارے گھر سے بلاں مانگے ہمارے گھر کے اغیار کچھتے ہو کر ہمارے گھر سے رکھوانی کریں گے میرے رکھو پچھم مان لو میرے بات گئے ساری رات بیت المقدس کے اندر روتے رہے اللہ سے دعا کرتے رہے بڑے پریشان ہوئے تحجد کے بعد نکلے اور ایک پقیر ملا کہا کہ کیوں پر اتان ہے سلطان کہنے لگے کہ جہری فائد ہے جسا کرنے کے ظاہری کوئی ادنات نہیں وہ پقیر کہنے لگا وہ پقیر نہیں تھا اللہ کی طرف سے بجارے کھر وہ اللہ کا نمائی کہتا کہ سلطان کراہ دین علیمی کو کہنے لگا کہ سلطان رات کو تحجد میں سجد کی حالت میں آنسو کے قدرے جو اس نے نکالے اس آنسو کے سمندر میں اللہ نے انگریزی سوچ کو رکھ کر دیا کہ آنسو کے قطرے میں وہ طاقت ہے میرے بھائی پیرے دعا میں وہ طاقت ہے ایک ایس ساری سیون کی ضرورت نہیں ہے ہتیار کی ضرورت نہیں ہے بولا باروک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہوای جہاز کی ہمیں راکیت کی سنسل تک مالگی کی ضرورت نہیں ہے ہم نے قرآن کو پا کر سب کو پا دیا ہم نے زمزم کو پا کر سب کو پا دیا ہم نے خدا کو پا کر سب کو پا دیا ہم نے حرم کو پا کر سب کو پا دیا ہم نے نبی کے نشواب کو پا کر سب کو پا دیا دنیا والو تمہیں دنیا مبارک لے لو دنیا جان لے لو مان لے لو اون لے لو آداء لے لو ہمیں نبی کے طریقے پر آدائی کے ساتھ عمل کر دیتے ہیں کہ سنسل والو واضح کرو کہ مر سے جم تک نماز نہیں چھوڑے مر سے جم تک بے حیائی کے طرف قدم نہیں ہوتے ہوگے یہ جو انگریزوں کا یہود و نچارہ کا ایجن گھر سے اندر لگے ہوا ہے اس کو نکال کرکھے کوئی یہ کبھا کرکھے اندے گا بلوان کرکھے اندے گا یہ متقفل ہم دین میں لگے نہ لگے بسمان اسلام اپنے کام میں لگا ہوا ہے میں ہمارے علماء اسلام کو سکھوہ لکھر دیا ہوں وہ آپ ان سے حاصل کرنے انساءاللہ یہ اس کا اپنیاں بنا کر تخصیم کریں گے یا ان سے حاصل کریں دارنوم کراچی جو بڑی اچ ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور دارنوم جیومنکار جو ہمارا ایسیا پارجیم ادارہ ہے اسی سے پرزندان وہاں خدمت انجام دیتے ہیں ایسیا سے نا عظیمشتان چوٹل سے مفیان کرام نے سکبہ دیا ہے کہ گانوں میں ایسے بول خود گاؤ گانا امیتوڑ رکھو اور اسلام سے نکلو بیوی کو حرام کرو اور دار نا جائز سائدہ کرو تادش میں لگے ہمیں ہیں ایسے گندے گانے جن سے خدا کی توہرین ہوتی ہے رسالت کی توہرین ہوتی ہے ایسے گانے کہ لیلہ کو کعبہ بنایا جاتا ہے میں تجھے چونوں میں تیرا نام رب سے زیادہ نو اور اے رب تجھے کیا ملتا ہے یہ کر کر وہ کر کر ظلم کی نزوت اللہ کی طرف مستیانے کلام میں لکھا ہے کہ عقیدہ اگر سے اپنی جگہ پر سہی ہو لیکن یہ الفاظ استعمال کرنے سے آدمی مرتب ہو جاتا ہے اللہ مکبر ممجھر تدیلیم کنم اندیلی ہو سیمت وہوہ کافرن فاؤلائی کا حریصت آمد رکو اور گانے موبلوں میں پران کہتا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی مرتب ہوگا اس کا حج بھی گیا اس کا روزہ بھی گیا اس کا عمرہ بھی گیا اس کا مسجد کا متوضیر ہونا گیا اس کے مدرسے کا ماتنیم ہونا گیا تجھے ایمان کرو مطلبانوں گانوں کو نکالو اس جس انجینہ کو نکالو یہ تیری کی لانت کو نکالو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا برگات کر کے رکھ دے گا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ عورت اس کے عمرو رنڈی خانوں میں لکتی رہی کالیجوں میں لکتی رہی یونیسٹوں میں لکتی رہی یہی بہن جب اسلام کے دائیوے تو ہٹی چاہت بیت القلاق کا وہ برد جس سے دائیوے چاہت کیا جاتا ہے اس وقت تک پروک نہیں ہوتا جب تک کہ تیری تصویر اس میں چسپا نہ ہو ہائے زنیا کے کٹوں نے تجھے کہا کے کہاں پہنجا کیا میرے محبوب نے تجھے مام Бلنا کر ہموکرین کے جنت برکا تھا محبوب نے تجھے دینی بنا کر مرد کے آدھے ایمان کا حصہ بنایا تھا میرے محبوب نے تمہیں بہر منا کر بھائی کے جنت جانے کا وطیرہ بنایا تھا میرے محبوب نے جیدی بنا کر ماباک کی اونگیاں پکڑوا کر جنت جانے کا ذریعہ بنایا تھا ان کچھوں نے حمد سے پجاریوں نے آج سے یہ کہاں سے کہاں پہتا دیا شراب کی بوٹن پر چونے در آئے دس رفے کے چابن کی سکیہ پر چونے در آئے بیٹر خلاف ساتھ کرنے والے بیٹر پر چونے در آئے کہاں چلی رہی میری بار میری ماں کہاں چلی رہی نکال دو کہتے ہیں ہمارے کاری میں میان کیا میں بہتا ہوا تھا ایک مفیشتاہیت نے بردنا کس کا میان کیا کہا کہ جاوریشتا کوئی سپون آیا تیری عزت کہاں نہیں ہوتی جب تُو دین کے گارے شرئی کاریدوں میں چاہ ہو رہا ہے یونکیجنوں میں چاہ ہو رہا ہے چاپن کامپلیس میں چاہ ہو رہا ہے بھرائی جہاز میں ایر ہوتے جنگر تُو نے چاہ کر دیا کاریدوں میں تیری نمائندہ بھی اب مہی ہے کون کا سیر سوار لے دی سن کہتے ہیں آلیم تاہیت مکتی سراہیت نے جردناک کون ویان کیا کہتے ہیں کہ کون کی گنڈی بڑھی گنڈی بڑھنے کے لاغنہ نے کون اٹھایا ایک باپ کا کون تھا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سلم دیکھ رہا تھا گھر میں کوئی آئر کے ہوتا کہتے ہیں کہ سلم دیکھ کے دیکھتے ہیں وہ مناظر آگئے جس تحرک کو بڑھتانے والے تھے سرکان نے کام کیا پھر اس کے بعد مکتی ساتھ کہتے ہیں باپ نے وہ دردناک ارمناک انیدان کو بیان کیا داکتان کو بیان کیا کہ زمین کام گئی آسمان لگت گیا کہ باپ کا بیٹی کے ساتھ مکہ نہ کر دیا چاہتے اتنا باقی ہے چاہتی باقی ہے کہاں کے کہاں کل کرے گئی آجا امہ آیسہ کے راپے پر آجا بیوی پاتیوہ کے پر آجا میرے باہی مہا جوان آجا آج اسلام کو تیری ضرورت ہے آج قرآن کو تیری ضرورت ہے آج مسلمانوں کو تیری ضرورت ہے یہ دھیڑیے آج اسلام کا نام انسان فکر کرنا چاہتے ہیں تو ماندار بن کر نام نہیں کھلا سکتا کیونکہ ججل اور سرداد بن کر تو ہیرو نہیں بن سکتا تو امر بن کر ہیرو بن سکتا ہے خالد بن ورید بن کر تو ہیرو بن سکتا ہے تو سرطان سرہہ دین ایجو بھی بن کر ہیرو بن سکتا ہے آہ ہیرو کی سیس خالی ہے میں تجھے ہیرو بناوں گا میں تیرے ہاتھ پر ضرورت کروں گا اگر تو اسلام کو لیے مرنم اس کے والا بن جائے اسلام کا نام میروں بن جائے اسلام کا طورہ مردار بن جائے زمینہ کی کچھوں کو دیلہ مناے میں جوان تو قطن تھا قطن تھا اجھا اجھا یا اللہ نبیل آمانو اینا اینا لکم انتیر سی سنیل اللہ ساکر کم الالال عرضیتو من حیات سنیلہ نکلو نکل جاتو نکل جاکو جا دمین میں پتل رسائے برسل ہو گئی ہے سکتا ہے دنیا عرضیتو من حیات سنیلہ اس دنیا کے جو دنیا اللہ سنیلہ مشکل سے پر سے برابر نہیں اس دنیا سے تو رابی رسائے یہ دنیا جسے پیدا کرنے کے بال اللہ ایک برسلہ محمد سنیلہ کامل دیتا اور عرضیتو من حیاتی دنیا وہ دنیا جسے میرے آنکھ آنے ٹھو کر رہی دیتا اس دنیا سے چھنیلے سے لگانا چاہتا ہے وہ دنیا کہ حضرت ساتی و تظہرہ فرماتی ہے کہ آقا میرے محبوید میرے اببا میرے گھر میں ایک برسلہ جو وقت میں تقریف لے آئے میں بھائی بھائی جانیلی اببا اس وقت آنا کلسے ہوا کہنے لگے میں تو بھر کو کھوڑیا بھر کو کھوڑا گیا چتائی ملتائی نہیں آقا تظریف پر رہے اور پر رہے لگے بیٹے تیرے اببا اباب الانمیہ اس کو اشتیار دیا گیا تھا کہ احد کا پہاڑ سونا بنا کر پجمہ کے اندر دان دیا جائے گا بیٹی بات اثر میں یہ ہے کہ تین دن اور تین رات بدر گئے تیرے اببا کے پیس میں کوئی رقبہ نہیں ہے زنیا عزیز ہوتی میرا اللہ زمین آسمان کے نعمتوں سے دکتر غان سجا کر میرے محبوب کے سبوں پر دانی لے گا بلو فرائی کچھ نے منو تلوہ دیا حرط علیہ کو دکتر غان دیا تو چاک میں محبوب کو جلد کی علائے نہیں کر سکتا حضرت عزیز فاتحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک خانے کے بعد دوسرا ایک مباد کے بعد دوسرا ایک مکام کے بعد دوسرا ایک کارو بار اے دو تراک دو تراک دو اس زمین کو گرہ دیکھو جلد کی ہورے منتظر ہیں گرہ دیکھو جلد کے دلے ان ماہر بہلوں سے انکہ کرنے سے منتظر ہیں جلد کے اپائٹمنٹ اور جلد کی زمینیں منتظر ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں آباد کرے گا اس جلد دکتے ہیں نہ چاہتے ہو حضرت فاتحہ عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شیر باری اببار اببار آپ کے پیٹ میں لقمہ داخلے میں تین دن تین رہا گزرے جنتی خاتلوں کی سردار آپ کی لفت جگر آپ کی نور نظر آپ کی آنکھوں کی پنجت ازباب آف کرنا کہ آج آج کو ایک روٹی کا سکڑا نہیں دے سکتی کتنی نازو نیم کے آپ کے سالے تھا کتنا محبتوں میں پالا تھا کتنا سکر پالا آج آج کے بیٹی کے پیٹ میں لقمہ داخلے ساپ دن ساپ پراز چلے اس دن اثر مر نا جاتے ہو حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھائے امام بخاری کے ہاتھ اٹھانے پر بیٹے کی بینائی مل تکی ہے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ وہ عورت آئی اور بچہ مر گیا قوم کے لوگوں نے چانہ دیا کہ بچوں کی پوجہ کرتی تو بچہ باقی رہتا اسلام نیا بچہ چلا گیا وہ کہتی ہیں حضرت احمد پر باتے ہیں یہ عورت کسی اور خاندان خاندان میں ہوئی تو لوگ اس کی پوجہ کرتے وہ عورت آئی آ کر کہنے لگی بتاؤ تو صحیح بچہ آخا نے کہا نہیں عورت ہے چبر سے بے قابو ہو جائے آہ دانی کرنے لگی کہا کہ بتاؤ تو صحیح خدموں پر پات گئی ہاتھوں کو اٹھایا کہنے لگی اے رب مجھے زمین کر کر میرے جسم کے ٹکرے کر کتوں سے حوالے کر دینا جنگوں سے حوالے کر دینا اے اللہ مجھے زمین پر زندہ دفن کر دینا اے رب کا اللہ یہ بچہ ایسے ہزاروں بچے تیرے دین کے قربان لیکن ہم کے لوگ آج اسلام کو تانہ دے رہے ہیں کہ بتوں کی پوجہ کرتا تو تیرا بچہ زندہ ہوتا اسلام لایا مر گیا اے اللہ اگر میں رکھ لینا سید عامت رضی اللہ تعالی میں پر باتے ہیں کہ اس خاتون کے ہاتھ دعا سے نیچے نہیں گرے تھے کہ کفر میں حرکت ہونے لگی میں قریب ہو کر دیکھا تو بچہ زندہ ہو گیا تھا بچے کی ماں کے دعا سے بچہ زندہ ہو کچھتا ہے حضرت فاطمہ مکام دیو چوترا مسلمان طلاق دے وہ طلاق مقدر جو مقدر کی روزی ہمین کر رہے جو مقدر کی دائلت ہے جو مقدر کا مال ہے کوئی دنیا کفتہ پتہ دانے کو کم نہیں کر سکتی ایک خدر پانی کو کم نہیں کر سکتی اور پوری دنیا کی ملیٹری مل کر ایک گانے کا اضافہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی داریا نہیں ملا ہوگے نماز کر نہیں کروگے اور تم کو بے پردگی پر نہیں چلا ہوگے اور گھر کے اس یہوہوی ایجنٹ کو لاک مار کر نکالوگے بیٹھو بھی نہیں اس پر سکتر جال کر اس کو قتل کر دوگے اس کو شکیانات کر دوگے اس کا خون ہوتا ہوا اس کو ترکتا ہوا ملتا ہوا دیکھ کر تم خوش ہوگے کہ آج سے میرے گھر کے جی حیائی کا جنازہ بھر گیا جی شرمی کا فکر عام ہو گیا آج میرے گھر میں شرم آ گئی جلتے کے منتظرین حضرت مولان ناظر کی کار چاہد نام ہے کیا معلوم نہیں مجھے یہ ان کی طرق تھی ان کی خلاف کی برکت تھی ہمارے پاس وقت نہیں تھا بار 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 لیکن ان کی طرق اور آپ کی شاہد نے الحمدللہ آپ کو ملیت مناقش کیا آج کو علاقے میں یہ تہہی ہوتے رہتے وہ دھتاتا ہے وہ رولاتا ہے وہ گاتا ہے وہ کامردی بولتا ہے اور ڈیلاک بولتا ہے پدلی سے کچھ پڑھنے نہیں پڑھتا ایک مقرر ایک بات اور ایک انکریشن ایک کارک اور پر ساری راق جکر ہم میں بھی یہ کہ قدر سے پہلے سو جاتے بھر کے جلسوں سے افضل ہے نماز نماز ہے تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ ہے خادر مبارک بات میں دوسرے علماء اکرام اور دوسرے علاقے ساری لوگوں کو بھی تحریف کرتا ہوں اپنے علاقوں کے اندر بھی ایک مقرر ہو بہت وقت ایک مقصود وقت کے اندر بات ستم کر دے تاکھے لوگ آرام سے سوئیں پجھل کی نماز پڑھ چکے ایک اچھا اندر پڑھ چکے اللہ ہمارے پہنے کو قبول کرمائے سننے کو قبول کرمائے اللہ ہماری خطاں کو در بزر کرمائے اللہ ہمارے کہتے نسان اہرے ہمارے تیشانی کے بالوں کو پڑھر کر اپنے دین اسلام کے لئے قبول برمائے اللہ تیزی سلا کی ون شکی ومحی ومماتی للہ وزی العالمین ہمارے ترجمہ تکثیر بنا دے آمین وزی حمد اللہ حضرات وہ سارے حضرات تخاضہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک اور دیروں میں ملک جو بیانات ہوتے ہیں شہر اور دیروں میں شہر جو بیانات ہوتے ہیں تیار کی جاتی ہے گھروں میں گانے وزانی کسی لیوں کے وزائے آپ بیانات کسی لی کو چلائے خدا جانے کب کس بات سے دل کی دنیا مدل جائے ہدایت پیس لے ہو جائیں تو ضرور آپ یہ سی لی کی خیمت 50 رو رکی گئی ہے ہمارا خطن کوئی لینا بیرا نہیں محض آپ کی محبت کی وجہ سے دھو کر اٹھا کر جائے ہوئے ہیں آپ اس کو ہلکا کر دیجئے اور اسی طریقے سے جن گھروں میں انٹرنیٹ کی سی ریٹی سہولت ہے www. 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 اللہ تعالیٰ تاہییات ہم سے چاہتے چاہتے دین کی خدمت کو لے اور ان خدمت کو بھر بائی دو دیجئے ملت اللہ سوی 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 الحمدل اللہ سوی 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 ربنا بلمنا سو 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 بین کلمت لہن وہen من پاتری کیمیں وہاں خیر اللہمئے رزقنا فن what اللہم محمد صلی اللہ من الخیر ویمعوض حبدی اللہ منشب کن� محمد صلی اللہ وال Elizab من الشر وارت المستعان وعليک البلاغ ولا حول ولا قوة اللہ 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 علیہ بالعظیم سبحان ربکا ربی حزت اموال جسیفون وسلامنا للمرسلين والحیر باللہ ربی اللہ علیہ ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة